بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم تراب کے نزدیک پہنچنے والے ہیں یہ ٹمان ملتان شاہ محمد والی اس سیڈ سے ہوتے ہوئے ہم جو ہے پہنچے ہیں تو راستے میں ہمیں یہ ایک باولی نظر آئی ہے اس کو جو ہے یہ بنیادی طور پر کنویں ہیں جو کہ پرانے وقتوں میں بہت پرانے وقتوں میں جو ہے نا کس طریقے سے کنویں ہوگا کرتے تھے اور کس طریقے سے جو ہے نا ان کونوں سے پانی نکالنے کا سسٹم سیٹ اپ ہوا کرتا تھا تو سب سے پہلے اس میں یہ اس کی انٹری پوائنٹ ہے جہاں پہ چوکی دار وغیرہ باقیدہ جو ہے نا جہاں پہ ہوا کرتے تھے کیونکہ پرانے وقتوں میں ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ کونوں کے اندر زہر بلا دی جاتی تھی بنوں کو مارنے کے لیے تو باقیدہ جہاں پہ وہ ڈیوٹی کے لیے ہوتے تھے یہ اس کے دو کمرے بنے ہو گئے ہیں اب آپ اس کی پرانی دیواریں وغیرہ دیکھیں دیوار کی چوڑائی وغیرہ جائے یہ اسی طریقے سے پرانا سسٹم سیٹ اپ دوسرا یہ کمرہ ہے آپ فن تعمیر کو دیکھیں ان چیزوں کو دیکھیں اور یہ جو اوپر بمبت وغیرہ ہے یہ زہر کرتا ہے اور یہ محرامے وغیرہ اس بات کو زہر کرتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ہیں اور اس کے ساتھ یہ پھر آپ نیچے سیڈی اتر رہی ہیں تو سیڈی اتر کے تو یہ نیچے اینڈ تک جو ہے نا آپ کا جو ہے نا یہ پونہ جاتا ہے تو یہ سیڈیوں کے ذریعے بعض جگہوں پیسے بھی سسٹم تھا کہ انہی سیڈیوں کے ذریعے پندے جو ہے پانی نیچے سے بھر کے لے کے آتے تھے اور اوپر لاتے تھے پاس جگہوں پہ ایسے تھا کہ گھوڑوں کے ساتھ رسے باندھیے جاتے تھے دو دو گھوڑوں کے ساتھ رسے باندھ کے وہ سٹیپ اپ کر کے بھی جو ہے نا ان کو لے کے آتے تھے تو وہ پانی کیوں کے کونہ اور آگے بہت زیادہ نیچے ہے تو وہ سٹیپ ان جو ہے نا وہ کرتے تھے تو باہر جو ہے وہ نکلتے تھے کوئی سے جانوار جو ہے نا وہ پانی جو ہے نا وہ لے کے آتے تھے تو یہ سارا آپ دیکھ لیں مکمل طور پر آپ فن تعمیر دیکھیں کہ اس وقت یہ فن تعمیر کیسی ہے اور یہ سارے ایریہ جو ہے نا پھر یہ ایریگیشن پرپنس کے لیے بھی یوز ہوتے رہے تو اب اس میں آپ کا یہ جو ہے باقیدہ ٹینک بنا ہوا ہے تو جانوروں کو پلانے کے لیے بلکہ یہ آپ کا ہمام بنا ہوا ہے نہانے کے لیے جگہ جو ہے نا بنی ہوئی ہے یہ اس کا دروازہ ہوتا تھا اور یہاں سے جو ہے نا اندر کھڑے ہوکے بندہ نہایا کرتا تھا اور اسی طرح اس کا جیواری جگہ جو ہے یہ جانوروں کو پانی پینے کے لیے جو ہے نا یہ جگہ بنی تھی کہ یہاں پہ پانی جو ہے نا اس سیڈ سے وہ پانی جو ہے نا اوپر آتا تھا اور یہاں سے جو ہے نا جانوروں کے پینے کے لیے یہ واٹر کا خاؤز بنا ہوا تھا اب اس طرح یہ آپ کا مین کون ہے جو ابھی میرے خیال میں شہد گنگی وغیرہ ڈال کے بند ہو چکے ہیں تو یہ کافی ایک انٹیک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پیاری چیز ہے اور ایسی چیزیں آپ مادوم ہوتی جا رہی ہیں بہت شکریہ جی شکریہ شکریہ